تو سرکار جو کہ تازیل کرتے تھے کون سرکار سوالہ امبیاؤں کے سردار ہیں سوالہ امبیاؤں کے سردار سرکار کے دوالوں ذہن آپ کی اگر محفظ کر سکے جملہ تو کائنات جھکے رسول کے لیے رسول اٹھے بطول کے لیے کائنات پوری جھکے رسول کے لیے تو بطانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سوالہ امبیاؤں آئے بارہ امام آئے اس کے لیے نماز کیسے پڑھیں روزہ کیسے رکھیں اج کیسے کریں شگرہ کبھوں کا مقصد جب عورتوں کے لیے موقع مل جاتا مردوں کو سارے ایک کام پتا ہے ہمارے کوئی نہیں تو آواز کی پروردگار کیا تیرے دستر قدرت میں سوالہ امبی بھیجنے کے بعد بارہ امام بھیجنے کے بعد کوئی آورٹ نہیں تھی جو آورٹوں کو بتا سکے آواز گائیں گے جہاں میں نے سوالہ کو بھیجے جہاں میں نے بارہ امام کو بھیجے سوالہ کو بھیجھ سکتا تھا بارہ امام بھیجھ سکتا تھا لیکن بھیجھوں گا ایک کو برس میں جب آئے گی تو نبوت نازیم کریں برس میں آ جائے گی تو نبوت نازیم کریں اور امامت کی مددگار امامت کی مددگار بہت سے مجزا بیدی کے ہیں یہ ہے مجزا اور اس کے ساتھ پرکتے مسائل نبی کون کیا مجزا سرکار نے دکھایا تو بڑا مشہور مجزا سرکار کہ یہ ہے کہ ایک مجزا سرکار سے چاند کے دور پر پڑے گئے چاند کے دور پر نبی دیکھئے علی مولا کا مجزا کیا ہے اللہ نے مشکل کشا کا مجزا یہ ہوا کہ ڈوبے ہوئے سورس کو پڑھا دیا یہ نبی یہ علی وہ نبی یہ امام بیدی بکور نا نبی نا امام لیکن بس میں آئے نبو تازیم پہنچ جائے کہا کہ آپ نے چاند کے اطور کر دیا علی آپ کے سورس کو پڑھا دیا تو میں بھی بھدھول ہوں آپ نے آسمانی مجھ سے دکھائے تو مجھے بھدھول نہ کہنا اگر آسمان کا ستارہ آکے دیریج میں سجدہ نہ کرے آپ کو پڑھے ہیں وہ ٹھوڑا سوڑا سا پڑھنا ہے نہ بھانی پڑھنا ہے توڑا سا پڑھنا ہے شبالتی دانی کرسا ہے یہ مجھد ہے سیدہ ویدی آدم مجد نبری بھری پڑی اصحاب کا مجموع نبی کی بز نے بیٹھ دیوارے مجد کے دروازے سے ایک فخیر نے آواز دی کوئی لیے جو مجھے روٹی کھلائے بہت بھوکا ہوں پوری مجد میں سنناڈا جیسے آپ سنناڈے میں سبب پھینکے ہمجھے آپ سنناڈے ہمجھے آپ سنناڈے کوئی جواب کھلائے کینہ اس نے آواز دی بھوکا ہوں روٹی دو کس سنناڈے کسی مرتبہ جواب آواز دی تو نا بولنے والا رسول بول اٹھا سلمان جی سکتا اور فقید ستا دے رہا ہے روٹی کی جی سکتا لے جاؤ اسے در بطول کا لے جاؤ بطول کی طرف سے تو سکتا آپ چاند کو دو چپرے پر سکتے ہیں بھاگ کے کنکڑیاں رہے کرمہ پر سکتے ہیں کوکے کو روٹی نہیں دے سکتے آوازائی کیا سر روٹی دے سکتا ہوں لیکن زمانے کو بکانا چاہتا ہوں کہ رس بڑھتا ہے در بطول سے رس بڑھتا ہے در بطول سے زندگی ملتی ہے وہاں سے فقید چلا ہر دنے آنکھے رکھا سلمان نے آواز دی شہدتی سلام اندر سے جواب ہے کیا بات ہے چچا سلمان عبیوی بابا نے آپ کے فقید کو بھیجا رس بڑھتا ہے اور چچا سلمان تمہیں پتا ہے یہاں پہ پاکے چل رہے ہیں اور سائل تو آیا ہے تو لکھا یہ ہے کہ ٹھیک خال تھی جس کے رسنوں سائل سے ہوتے تھے وہ خال اٹھائیں اور ہجاب سے فقید کی خالت کہیں بہت اچھی بات نہیں کہ بڑھوں کے فقید بھی بڑھے ہوتے ہیں فقید نے کہا کہ بی بی اس خواب سے کام نہیں چلے گا بہت امید دیں کہ آیا ہو